بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر اور آپ دوستوں کی دھیر سری دعا و محبتوں کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع ویورز آج کا یہ ویلاغ میرے ایک بہت قریبی دوست کی فرمیش پر یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویورز آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں گا جو شوگر کے مریض کے لیے بہت ہی مفید ہے ویورز اس درخت میں شوگر کے مرز کے لیے اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفاہ موجود ہے اللہ پاک نے اس درخت میں بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہے ویورز آج اس درخت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے جامن کا درخت میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ان کے والد صاحب کو شوگر تھی اور کسی بزرگ حکیم نے ان کو بتایا کہ آپ کو دواؤں کی بجائے اگر آپ فوکس کریں اس جامن کے درخت کی طرف تو اللہ پاک نے اس میں شوگر کے مرز کے لیے خاص طور پر شفاہ رکھا ویورز آج کس ویلاغ میں میں آپ کو جامن کے درخت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے تو ویورز چلتے ہیں آپ نے ویلاغ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس درخت کی اہمیت اس درخت کے فوائد ویورز چلتے ہیں ویلاغ کی طرف موسیقی 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 موسیقا 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 ویورز شگر کے مریض میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے لیکن جامن کا پھل استعمال کرنے سے پیاس کی شدت میں کافی کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح شگر کے مریض کو بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہے لیکن جامن کا پھل استعمال کرنے سے مریض کو بار بار پشاپ کی حاجت بھی نہیں ہوتی شگر پیشنٹ اگر جامن کا پھل استعمال کرے تو تیس منٹ میں اور اگر جامن کی گھٹلی استعمال کرے تو چوبیس گھنٹے میں خون کے اندر شگر لیول کم ہونے شروع ہو جاتا ہے جامن کا پھل برسات میں اویلیبل ہوتا ہے اور برسات کی انڈ پہ یہ مارکیٹ سے غیب ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے میرے دوست نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ جناب جامن کا پھل تو صرف برسات کے موسم میں اویلیبل ہوتا ہے پھر شگر کے مریض باقی مہینوں میں کیسے مستفید ہوں گی تو جناب اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ برسات کے موسم میں جامن کا پھل استعمال کریں اور اپنا شگر لیول کنٹرول کریں لیکن جب جامن کا پھل اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ جامن کے پھل کے اندر سے جو گھٹلیں نکلتی ہے اس کو خوش کر کے صفوق بنا کر رکھ لیں اور مریض کو استعمال کرائیں اس سے بھی سو فیصد شگر لیول کنٹرول رہتا ہے پیورز اسی طرح جامن کی لکڑی سے آپ ایک پیالہ تیار کر لیں اور روزانہ رات کے وقت اس میں پانی بھر کر ٹام کر رکھ دیں اور صبح نہار مون شگر کے مریض کو پانی پلا دیں اس سے بھی سو فیصد شگر کنٹرول رہتی ہے جامن کا درخت بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور صرف چالیس سال میں سو فٹ تک انچا ہو جاتا ہے یہ درخت بہت سخت جان ہے اور یہ وارٹر پروپ بھی ہے اس لیے کشتیوں کے پیندے یعنی نیچے والا ایسا جامن کے درخت کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے کھیلوں کا سمان بھی اس سے تیار کیا جاتا ہے اور جامن کے درخت پر اتنا زیادہ پھل لگتا ہے کہ اگر آپ جامن کے درخت کے پاس جائیں گے تو زمین پر پھالی پھالی بکھرے نظر آئیں گے موسیقی 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 جامن کے پھل کے استعمال سے خون صاف ہوتا ہے آنکھوں دانتوں اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے جامن کے پھل کے استعمال سے پورے نظام انعظام یعنی میٹابولزم سسٹم کو بہتر بناتا ہے جامن کا ابائی وطن تو برسغیر ہے لیکن اس وقت پوری دنیا میں جامن کا پھل موجود ہے انیس سو گیارہ میں یونائٹس سٹیٹ امریکہ کی ریاست فالوریڈا کے اندر اس کو مطارف کرایا گیا اور طویل ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ جامن انٹی بیکٹیریل انٹی انفیکٹیو اور انٹی میلیریل بھی آئے یعنی عام بیماریوں سے نجات کے لیے بطور دوا بھی استعمال ہوتا ہے جامن کے استعمال سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جامن کے استعمال سے جگر کی تمام بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جامن کے استعمال سے پھوڑے ہنسیاں چہرے کے داغ دبے اور چھائیاں وغیرہ سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے جامن کے استعمال سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے ریورز جامن کی گٹلیوں کو خوشک کر کے صفوف تیار کر لیں اور رزانہ دئی میں یہ صفوف ڈال کر کھانے سے ہر قسم کی پتری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جامن شگر کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہوتا ہے اس سے بار بار پیاس لگنا اور پشاب میں انفیکشن جیسی بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے ویورز جامن کے پھل میں انٹی کینسر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں موں میں چھالے ہونے پر جامن کا استعمال کرنے سے موں کے چھالے بھی ختم ہو جاتے ہیں جی تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا بلاغ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویورز انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور جامن کا خوب استعمال کیجئے بہت ساری بیماریاں سے نجات حاصل کیجئے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی